بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے ہم پاکستانی عام زندگی میں بھی صرف خبریں پڑھ کے اور ٹیلیویشن چینلز پہ نیوز چینلز دیکھ دیکھ کر اس ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جو خبریں ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی نارمل انسان کو ذہنی انتشار میں مبتلا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہارٹ کورنس آپ کو ہم نے سکھائی کی برین کورنس ایک اگلا سٹپ ہے زندگی میں سکون لانے کے لئے اور کس ط پھر توجیحات کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو یہ چپٹر پڑھانا شروع کریں گے بتانا شروع کریں گے سکانا شروع کریں گے اور اس کے علاوہ جناب آج ایک فرمایشی مفنز بن رہے ہیں پرگرام میں اور وہ فرمایشی مفنز رہے ہیں وہ بن رہے ہیں ماہم کے بیٹے ہیں علی بہتی گوگلوش ہے اتنی کیوٹ کہ میں کیا بتاؤں ان کو فراہ انتی سے بہت شرم آتی ہے لیکن ہمیشہ جب فراہ انتی مفنز بناتی ہیں تو وہ ماہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مفنز جو ہے مجھے چ چاہیے مجھے کھانے ہیں تو آج مفنز جو ہے علی کے لیے بن رہے ہیں ماہم ہم لے کر جائیں گے علی کو خاص طور سے فراہ انتی کی طرف سے جو ہے ایک بہت پالشاہ حگی اور بہت شارے مفنز علی کے لیے مفنز جو ہے ابھی ہم بناتے ہیں لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کے لیے بنا رہے ہیں ان کی ماما کو انوائیٹ کر لیتے ہیں میں پرگرام میں تاکہ وہ بھی آئے اور سیکھیں ابھی تو فراہ انتی بنا کے بھیجیں ہیں بعد میں ماما خود بنا کے جو ہے نا آلی کو کھلائیں لیکن ہم انتی بہت شاری کے لیے دوست ماہم کو آئیے ماہم سالیکم فرا علی کو کیا حالی لیکل ٹھیک آپ کے اس میں ہے ٹھیک 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 مزے میں and thank you so much некоторые میں نے سنایا کہ مفنز بن رہے ہیں مفنز تو بن رہے ہیں لیکن مفنز علی کے لیے بن رہے ہیں ہے thank you so much علی کے تو اس پر EXCITEMENT کا کوئی حال نہیں ہو گیا and he could not wait کہ maman قب واپس آئیں گے moman قب واپس آئیں گے unesure about it اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں مجھے بہت دن پہلے کہا تھا کہ وہ ایک دن ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک دن مفنز بنایتے تو میں نے پلاتر کو یوں یوں کیا تھا تو علی صاحب جتے وہ دیکھ رہے تھے اور اس دن ماما شو میں زائرے نہیں تھی فرانچی اکیلے کہہ رہی تھی تو علی جتے ان کا دل للچا گیا مفنز پہ تو تب فرانچی نے سوچا ہوا تھا کہ فرانچی نے سوچا ہوا تھا کہ اچھا ایسا ہے مہم کہ آج ہم آپ کو پہلے تو مفنز سکھائیں گے اور پھر آپ ہمیں ذرا کچھ اچھی چی باتیں سکھائیں بلکل بلکل کہ زندگی میں زہری طور پہ بھی سکون لانا بھا جنگی ہے کیونکہ انسان کا دل اور دماغ دو اتنی سٹرونگ اور پاکفل چیزیں ہیں آپ کے پاس کہ ان کو یوز کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے اور ان دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اتنی کیپیبلیٹی دی ہے کہ ہم اس کا دو سے تین فیصد جیسے کہ ہم جانتے ہیں صرف استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنڈرڈ پسینٹ پوٹینچل کے ساتھ تخلیق کیا ہے it is only us کہ ہم ابھی صرف آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچے ہیں تو there is a lot more آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اور کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور فرہ میں یہی کہی تھی کہ جتنی بھی ابھی تک ہم ساری بات کر رہے ہیں ہم نے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا as a peacekeeper ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہاتھ کوئرنس سے گزرے ہم نے پانی پہ بات کری اگر تمام چیزوں کا نچور دیکھا جائے نا تو وہ صرف یہ ہے کہ ایک انسان جو اس کا اصل ہے سکون اور محبت جس کے ساتھ اس کو تخلیق کیا گیا وہ اپنے اصل کی طرف واپس چلا جائے ہم جو بھول گئے ہیں کہ محبت کیسے کرنی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کے لیے کوئی باؤنری نہیں ہے کوئی ریزن نہیں چاہیے آپ کو محبت کرنے کے لیے کوئی رشتہ نہیں ضروری ہے آپ سڑک چلتے ہوئے بچے پہ بھی اسی طرح شفت کا دھرہا ہاتھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنے بچے کے اوپر اٹھا اور اس کے لیے آپ کو کسی کو حق کرنے کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے کوئی ایوینٹ نہیں چاہیے کوئی تہوار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا محبت کا اظہار کرنے کے لیے صحیح بلکل صحیح ایوینٹ 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 بلکل ہر ہیومن کے لیے ہے ہر انسان لیکن اس سے برائے میربانی میری بات سے کوئی غلط مطلب نہ لے لیں وہ ٹیلیخونک والی محبت محبت والی بات نہیں کر رہی میں ایکچیلی بہت جنون محبت کی بات کر رہی ہوں اس وقت انسانیت کی بات ہو رہی ہے ہم ہیومنیٹی کی بات کر رہی ہے بلکل کیونکہ اس وقت ہمارا ایس ایم ایس پیکجز جو ہے وہ اور زیادہ ہیں وہ ایگریویٹ ہو جائیں خراپا کی یہ بات پھنکے بلکل اس وقت ہم نے ازاکیدار میں کہا ہے کہ محبت محبت کر رہی ہے نہیں بلکل اس وقت اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو انکنڈیشنل لف ہم اپنے اللہ سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے انکنڈیشنل لف کریں بلکل ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں کتنی ہی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں لیکن ہم ہمیشہ اس امید کے ساتھ اس توقع کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کرنے والی ہے وہ ہم سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے بلکل تو کیوں نہ ہم بھی وہی اپنے اندر لے کر آئیں کہ ہم انکنڈیشنل لف کیوں نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور وہی اصل محبت ہے کوئی زبان کوئی سماج وہ نہیں ہونا چاہیے میرا خال میں ہمیں ذات پاک میں بھی نہیں باتنا چاہیے بلکل نہیں بلکل نہیں بہانیں دھوننے چاہیے دوسرے کو اپریشیئٹ کرنے کا کوئی موقع میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین ہیں وہ نیگٹیو اس میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں اسی طرح پوزیٹیو فیناب یہ کریں آج سے کہ کوئی موقع پوزیٹیو میں ہاتھ سے جانے جانے نہ دیں ایفری انٹریکشن آپ کا کسی سے بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی لئے کوئی اپریشیئٹی ہے کہ آپ اپنی محبت کو آپ کے اندر کی جو اچھائی ہے اس کو آپ نکال سکتی ہیں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتی ہے بلکل فائے رہی رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ برین کوہرنس میں آپ پہلا سٹیپ یہ گاید تھیجے کہ کس لئے مدد کرتی ہیں کیسے ہلپ کرتی ہیں اور کیا فائدہ ایک انسان بلکل آج جیسے ہم نے شروعات کرنی ہے برین کوہرنس کی ابھی پچھلا ہم نے سیکھا تھا کہ ہاتھ کوہرنس کیسے کی جاتی ہے تو جس طرح سے میں نے آپ کو گائید کیا تھا کہ انسان کے دل کے اندر سے کونسٹنٹلی کچھ اینجی سگنل نکل رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے دلوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ ان کو پوزیٹیوٹی اپنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیگٹیو ہیں تو آپ اپنی نیگٹیوٹی انہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسی طرح انسان کے دماغ کے اندر بھی یہ capability ہے کہ اس میں سے بھی کونسٹنٹلی کچھ اینجی سگنلز جو ہیں وہ مستقل طور پر خارج ہو رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ ذہنی طور پر انتشار میں ہیں آپ کے اندر نیگٹیو خیالات آرہے ہیں تو آپ جو سگنلز اس وقت تو کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے برینز کو یعنی آپ کے ارگرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنے اور دوسرے دماغ موجود ہیں وہ اس نیگٹیو سگنل کو جو ہے وہ ریسیف کر رہے ہیں اور اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کے بچے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے حسن بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ارگرد کے محور میں شامل ہیں تو برین کوہرنس جو ہے اس لئے ڈزائن کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی اس برین کی ڈسٹربنس کو ختم کر کے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں سکون سے آپ کسی بھی فیکٹر سے ہو سکتے ہیں بھر میں کسی کی چپکلش ہو گئی انوارمنٹل فیکٹر ہیں بہت زیادہ برکل ہر وقت یہ ہوتا ہے اور ہم نورملی کیا کرتے ہیں کہ ہم ضبط کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی سے زاہر نہیں کیا تو ہم نے بہت اچھا کام کیا لیکن نہیں اس کو جو ہے وہ سرے سے ختم کرنا ہے اس کی اگزامپل میں ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ کے کمنے کے کسی کونے میں کچھ گندگی پڑی ہوئی ہے تو ایک کام تو آپ یہ کریں گے کہ ایک اچھا سا خوبصورت سا کپڑا لے کر آئے اور اس کے اوپر آپ نے ڈھگ دیا یہ نظر نہیں آرہا سپری کر دیا اور بڑا اچھا لگ رہے اچھا شو گئے کہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ کیا کیونکہ گندگی تو موجود ہے تو سمیل کوڑی دیر بعد آنا شروع ہو جائے گی بالکل ٹھیک ہے اصل سلوشن کیا ہے اصل سلوشن وہ ہے کہ اس کو ساف کرنا ہے اس کو نکالنا ہے یہ جو ہے برین کوہرنس یہ اچھلی آپ کے ذہن کے اندر جتنے بھی نیگٹیف خیالات ہیں کیونکہ دیکھو فرح آپ کی دل کے اندر جو بھی اموشن آتا ہے سب سے پہلے سوچ کہاں آتی ہے آپ کی برین کے اندر آتی ہے نا نیگٹیف یا پوزیٹیف ہے اس کے بعد وہ آپ کے دل کے اندر جاتی ہے اور پھر وہ کوئی اموشن اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد کا جو سارا عمل ہے کہ آپ افسردہ ہو جاتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں ہمیں دپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں سیلف کنٹرول بھی سکھائے گی نا بہت زیادہ ہر کرے گی کیونکہ پہلی جگہ سوچ آنے کی پہلی جگہ ہی کہاں لینڈ کرتی ہے آپ کی دماغ میں اگر آپ نے اس کو وہیں پہ پکڑ لیا اور وہیں اس کو ٹریٹ کر لیا آگے کی تو پریشانی پھر ہے ہی نہیں نا بہت اچھی بات اچھا ماہم آپ کیا بتا رہیو آپ اچھا فرا آج جیسے میں نے بتایا کہ ہم برین کوہرنس کرنے والے ہیں ہم لوگ کو یہ تو پتا ہے کہ ایک انسان کا دماغ جو ہے وہ ہماری بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا لیکن آپ کے برین کے بہت سے حصے ہیں جو کہ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں جیسے آپ کی بریدنگ کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے جسم کا پورا پوسچر آپ کے جسم کا جو ہے بیلنس کوڈینیشن او مومنٹ آجاتا ہے اس میں آپ کا ہارٹ ریٹ یہ تمام چیزیں آپ کے برین سے مونٹر بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور کنٹرول بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور connected بھی ہوتی ہیں اور میں لی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے برین کے جو ہیں وہ دو پوشنز ہوتے ہیں right side ہوتی ہے left ہوتی ہے right side جو ہے آپ کی creative side کہا جاتا ہے برین کی ہے left side جو ہے وہ analytical side ہوتی ہے اب کچھ لوگ جن کے personality میں آپ creativity کا انصار زادہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنا right side of the brain right side of the brain لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی دونوں sides synchronize کر کے یا align کر کے کوئی کام کرے ہوتے ہیں ایدھر side of the brain جو ہے نا وہ active ہوتی ہے brain coherence کی جو technology آپ کو اس میں بھی help کرے گی کہ آپ اپنی left and right brain synchronization بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ کتنا زیادہ optimum level پہ آپ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں جس میں آپ کی دونوں جو sides ہیں برین کی وہ استعمال ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ کا فل پوٹینشل استعمال ہو رہا ہے بلکل سکتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں ہمیں کیا heart coherence کی طرح کچھ breathing exercises بھی کر نہیں ہوتی ہیں یا صرف اس میں ہمیں اپنے آپ کو پیس پہلا کے ایک سٹیٹ میں لے کر آنا ہے کیونکہ دیکھو جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ انسان کا دل ایک انسان کا دل جو ہے وہ دوسرے دل سے connected ہے اسی طرح تمام انسانوں کے brains بھی جو ہے نا ہم تمام انسان ایک دوسرے سے brain level پہ بھی connected ہیں مہم آپ نے چونکہ اس چیز کے بارے میں ظاہر ہے اتنی حاصل کیا علم ڈاکٹر محمد عالم خود آپ کو ظاہر ہے ٹرین کرتے رہتے ہیں سالوں میں آپ یہ ٹریننگ لے کر پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے میڈیا پہ اس طرح سے کوئی آیا ہے سامنے مجھے یہ بتائیں کہ اس لیول پہ آکے جب آپ نے یہ ٹریننگ کر چکی ہیں آپ اور ظاہر ہے سیکھنے کا عمل تو رکتا نہیں ہے ہم آپ پر جو ڈاکٹر صاحب ہمیں اس پر سکھا رہے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو روزانہ کے بیسوس پہ بتا رہا رہا ہے بچے ہیں ابھی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ انتشار محسوس کرتی ہے آپ کا brain کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب ہمیں اس پر جو ٹرین کر رہی ہیں ہمارے ناظرین کو جو بتا رہی ہیں فرا آپ کو میں بتاؤں کہ شروع میں تو جب میں نے اس ٹریننگ سے میں گزری تھی اور ایک ہی ہوتا ہے نا کہ جتنا زیادہ آپ کے اوپر سے آپ سمجھ لیجئے وہ مٹی کی لیئریں ہٹتی جاتی ہیں تو اتنا زیادہ آپ سینسٹیو ہوتے جاتی ہیں آپ کو اتنی اسی چیز جو ہے نا وہ زور کی آکے لگتی ہے ٹھیک ہے تو میرا لٹرلی یہ حال ہوتا تھا شروع میں کہ میں کہیں باہر جاتی تھی بزار جاتی تھی یا کچھ تو میں اتنی میری طبیعت عجیب حراب ہونی شروع ہو جاتی تھی کہ I could not take it اور اس کا ریزن پہلے نہیں پتا تھا لیکن اب بعد میں جا کے پتا چلا وہ ماحول کا انتشار اور اسی طرح میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا کیونکہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں ابھی ایک ساڑھے تین سال کا ہے پانت سال کا ہے تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے بلکہ ابھی بھی یہ چیز ہوتا ہے میرے ساتھ اب شروع شروع میں ہوتا تھا کیونکہ بچے میرے بھی چھوٹے ہیں اور میں کسی بات پر اگر یا اندر سے ڈسٹرب ہوتی تھی تو ہمیں پتا ہے کہ as a mother it is not nice کہ ہم بچوں کے سامنے چیخیں چلائیں لیکن میں یہ چیز نوٹ کرتی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے چھوٹا وہ اچانک کسی بات پر بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا without any reason کوئی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ بس روے جا رہا ہے اب بعد میں جا کے پتا چلا کہ اچھا جی it is actually me میں ہوں جو کہ اس کو یہ disturbance اور distraction اور جو ہے وہ پاس کر رہی ہوں اور پھر میں the moment میں اپنے اندر سے اس چیز کو کلیئر کرتی تھی تو وہ کامدام ہو جاتا تھا اور یہ چیز آپ کر کے دیکھئے گا گھر میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اور انفرنس کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ مدد پریشان ہوتی ہوتا ہے ہم مائے سون ہی پاتی ہیں بچے رات پر جگاتے ہیں وہ disturbance ہوتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے لیکن یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کا کہ پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے وہ تمام لوگ جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سپیشلی ڈیل کر رہے ہیں کہ ان کے دل کی یا دماغ کی جو disturbance ہے وہ ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت negative impact ہے مطلب وہ بہت زیادتی ہے اس کے ساتھ کسی ایسے شخص کی موجودگی میں ہونا کہ جو کہ یہاں سے یہاں سے disturbed ہے مام اس کے بارے میں ایک سیشن میں اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کیونکہ مجھے لگا کہ اب آج کے جو پروگرام میں اس میں اتنا وقت باقی نہیں بچے کہ ہم برین کوہ رہے ہیں آپ کو سکھائیں تو میں نے اور مام نے پروگرام سے پہلے یہی سوچا تھا کہ اگر وقت ہوا تو ہم آپ کو ضرور سکھائیں گے اور اگر وقت نہیں ہوا تو ہم آپ کو کمپیت بیرکنگ دے دیں گے ایسے کہ مام اگلے افتے تم دو دف آج ہو تو بیسے کرنا کب بلاو میں مام کو کب بلاو میں چوزے کو بلا لیتے ماں کو اور پائیڈے کو پھر بلا لیتے دو کلاسز بلاتے ہیں آپ کو اللہ حافظ